نبی پاک علیہ السلام نبی رحمت بلکہ رحمت للعالمین یہ علیدہ بات ہے کہ ہم ہر لحاظ سے نبی پاک علیہ السلام سے دور ہو گئے ہیں آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا جو کچھ عطا فرمایا ہم اسے بڑے دور چلے گئے ہیں کچھ شاید میں بھی سکھانے کے حوالے سے اتنی کوشش نہیں کر سکا اور پھر آگے آپ نے بھی سیکھنے کے حوالے سے کوشش نہیں کی اور پھر میرے نا سکھانے سے اور آپ کے نا سیکھنے سے جو کچھ ہوا وہ آپ بھی بھگت رہے ہیں میں بھی بھگت رہا ہوں تو شاید اسی بھگتنے کو دیکھ کے کسی نے کہا تھا چھوڑ کے تیرا دامنِ رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے اگر ہم نے نانا چھوڑا ہوتا تو شاید یہ دن بھی نہ دیکھنے پڑتے ہیں اس لئے کسی نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں ان سے پھرے تو پھر سارا کچھ ہی پھر گئے موسم پھر گئے زمین اٹھ گئی سب کچھ ہی پھر گیا کیونکہ کامیابی اگر ہے تھی اور رہے گی تو وہ ان کی غلامی میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ایک ایک بات ارشاد فرمائی سونا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے کھانا کیسے ہے پینا کیسے ہے کاروبار کیسے کرنا ہے بھائی سے معاملہ کیا کرنا ہے بہن سے تعلقات کیسے رکھنی ہے ماں سے کتنی معبت کرنی ہے باپ کا کیسے عدبو احترق کوئی چیز ایسی تھی نہیں کہ جس پہ اپنی امت کی تربیت نہ فرمائی ہو لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس جہانیم توجہ ہی نہیں کی اور ملک تو ملک بلکہ ہمارے دو دو اڑھائی اڑھائی تین تین مرلے کے گھار ہیں وہ میدان جنگ بنے ہوئے ہیں ملکی صورتحال یا علاقہ ہی صورتحال تو چلو پیچھے رہے ہیں دو دو تین تین مرلے کے ہمارے گھار ہیں وہ میدان جنگ بنے پڑے ہیں بھائی بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ایک بھائی اوپر رہتا ہے ایک نیچے رہتا ہے صرف درمیان میں ایک چھت کا فرق ہے سالوں گزر گئے ہیں ایک دوسرے سے کبھی سلام بھی نہیں لیا وجہ کیا آپ کے طریقہ مبارکہ کو چھوڑا ہم نے اگر کبھی آپ کے طریقے کو نہ چھوڑا ہوتا تو پھر کبھی یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے ایک ایک چیز بیان کی واش روم میں جانے تک کا طریقہ بتایا آج انگریز اس پہ ریسرچ کر کر کے کلمیں پڑھ رہے ہیں کہ واش روم جانے کے طریقے میں اتنی اتنی حکمتیں بوشی ہیں ہم نے تو کبھی جستجو ہی نہیں نہ کیا ہم نے تو کبھی بیٹھ کے غور و فکر ہی نہیں کیا بھئی اللہ کے رسول اگر یہ فرمایا گئے ہیں آپ نے یہ فرمایا ہے تو اس میں کیا حکمت ہوگی کیونکہ اللہ کے رسول کی کوئی بات حکمت سے حالی ہوئی نہیں سکتی ہے کیا حکمت ہوگی اس میں ہمارے پاس کا ٹائم ہے ہم تو فکر معاش میں ایسے چلے ہوئے پڑے ہیں لیکن وہ ایک ایک ادھا پہ تحقیق کر رہے ہیں یہ ان کی تحقیق ہے جی وہ کہتے ہیں جی جو عورت جو مدت بیان کی گئی ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی جو عورت وہ مدت پوری کرے گی اپنے بچے کو دودھ پلائے گی اس کو کبھی بریسٹ کینسر نہیں ہوگا وہ کہہ جو کیوں حضرت عورتوں میں عام ہے کیونکہ فیڈر آگئے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدت مسلمانوں کے نبی مسلمانوں کے نبی علیہ السلام نے مقرر کی اپنے بچے کو دودھ پلانے کی جو عورت وہ مدت پوری کرے گی اور جس طرح دودھ پلانے کا حق ہے وہ اپنے بچے کو اس طرح دودھ پلائے گی اس کو کبھی بریسٹ کینسر نہیں ہوگا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام نے تو کہا نا دو سال اپنے بچے کو دودھ پلا لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو دو سال پلائے گی اس کو کبھی بریس کیوں حضرت عطام ہو گیا ہم نے چھوڑا حضرت اور پھر چھوڑ کے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں لیکن میں کہوں گا بھائی ابھی بھی کچھ نہیں مگڑا آجاؤ واپس کسی عالم کی صحبت اختیار کرو کسی عالم سے پوچھ کے کوئی اچھی سی کتاب خریدو اور روز ایک اپنے محبوب علیہ السلام کا فرمانے مبارک سیکھو حضرت زندگی گزارنے کا لطف آ جائے گا حضرت زندگی گزارنے کا مزہ ایک بات ارشاد فرمائی ہے کوئی راستے میں چلنے تک کا طریقہ بتایا آج کیوں نہیں حضرت کیونکہ ہم نے آپ یہ میں اکثر جو رونا روتا ہوں حضرت یہ آگے آکے یہ جو کٹ ہے خدا کی قسمہ رونا پڑ جاتا ہے گاڑی ٹرن کرتے کوئی آپ کے لئے رکنے کو تیار نہیں زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے بھئی کیا کام ہے اس قوم کو جو اتنا ہے کہ حضرت ایک بندہ گاڑی ٹرن کر لیا ہم اس کے لئے رک نہیں سکتے اب تھوڑا سا جتنی دیر آپ آگے نہیں گئے آپ کے آگے سے گزاریں گے اب آپ آگے گئے ہیں اب آپ نے پھر تھوڑا پیچھے ٹرن لینا ہے تو پھر آپ گاڑی اب وہ پیچھے والے سانس نہیں لے رہے پھر چونکڑی یہاں نہیں گئے دکھے پریشانی زیادہ اس بات چلو نہ رکنا غلط بات ہے رکنا چاہیے بھئی رکو ایک دوسرے کے لئے اور میں کہتا ہوں حضرت آپ اس کو آپ جتنے سٹارٹ لیں ہو سکتا ہے کوئی نہ رکے آپ اکیلے رکیں آپ کو بڑا برا لگ دیکھو یا میں رک گیا بھئی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے رکیں آپ رکیں گے ہو سکتا ہے آپ کو دیکھے کوئی ایک اور میں رکیں کوئی تو ابتداء کرے یار میں سفر کرنے والا بندہ رونا پڑ جاتا ہے جب گھاڑی ٹرن کرنی ہوتی ہے اور دو کس بات کہ بھئی کام کون سا ہے جو ہم کر رہے ہیں کتنا ٹائم نہیں کہ بندے کو ہم آرام سے گھاڑی ٹرن کرنے دیں کام کون سا ہے کون سا تیر مارا ہے مجھے بھی تو بتاؤ یار کوئی کہ ہم اتنے کامیاب ہو گئے کہ امریکی پریشان ہے ناسا والے پریشان ہیں یار اتنی کام کام ہے اتنی کامو قوم ہے ہم تو مریق تک گئی ہیں تو سورج پہ چلے گئے سورج پہ بیٹھ کے یہ سورج کی روشنی سے چلیاں بھون رہے ہیں تک کھاندی قوم حضرت دکھ ہی ہے بھئی کو مجھے کام بھی تو بتاؤ جو کر لیا اپنے کے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ایک بندہ گھاڑی ٹرن کر رہا ہے آپ اس کے لئے روک کی جائیں تھوڑا سے اگر وہ کبھی آ جائے نا وہ جو کامیاب لوگ ہیں تو وہ ہمیں شاید دیکھ کے حیران ہو جائے وہ اتنی کامو قوم کون سا پتہ نہیں ان کے پاس کون سا ایسا کام انہوں نے جو جا کے کرنا ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ رک جائیں کہ ایک بندہ اپنی گھاڑی ٹرن کر دیں ایک چیز بیان فرمائی ہے لیکن ہم نے اور اب بالکل ہمارا یہ حال ہے نہ دین ہے اور نہ ہی ہمارے پاس دنیا ہے آج بھی کچھ نہیں مگڑا ہے ایک روز اپنے ایک آیہ مبارکہ اس کا ترجمہ کنزل ایمان شریف اس کی تفسیر ایک حدیث پاک کی کوئی کتاب جس کی کسی سنی عالم نے اس کی جوہ نمو تشریح کی ہو پڑے ہیں درد خدا کی قسم ہے اب دیکھیں نا بڑی معروف حدیث حضرت نبی پاک علیہ السلام تب فرمارے ہیں نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے فرمائے سیاتی زمان علا امتی یحبون خمسم وینسون خمسا فرمائے انکریم میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا پانچ سے محبت رکھیں گے لیکن پانچ کو بھولا دیں گے پہلے نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے میری امت پر یہ وقت آئے گا پانچ سے محبت کریں گے لیکن کیا ہوگا پانچ کو بھولا دیں گے سب سے پہلے کیا فرمایا ایک چیز حضرت نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی سب سے پہلے کیا فرمایا فرما یحبون الدنیا وینسون اللہ خیرہ دنیا سے محبت کریں گے لیکن آخرت کو اور حضرت اس وقت دنیا سے محبت کا جو جن ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے یاد رکھی حضرت جی بزارتی ہی دنیا بولی نہیں کیونکہ دوسری طرف یہی کہا گیا فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے لیکن حضرت جی خرابی کب ہوگی جب یہ آخرت کی کھیتی نہیں رہے گی جب یہ ہماری محبوب جب یہ ہمارا مطلوب جب یہ ہمارا مقصود بن جائے گی اللہ دین کیا کہہ رہا ہے تیرا محبوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے تیرا مقصود بھی اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے تیرا مطلوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے خرابی تب ہونی ہے جب یہ ہماری محبوب مقصود اور ہماری مطلوب بن جائے گی اللہ یہ تینوں چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول محبوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول مقصود بھی اللہ اور اللہ کا رسول مطلوبی اللہ اور اللہ کا رسول لیکن جب یہ تینوں چیزیں تم نے دنیا کے لیے کر دی تو پھر کام خراب ہو اور اس وقت حضرت دنیا کی محبت کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت اللہ کا شکر ہے ابھی تک سیکھنے والا مائنڈ ہے اور دعا گوں کہ اللہ آخرت تک سیکھنے والا رکھتے ہیں کیونکہ جس دن حضرت یہ خناس آگیا ہے نا دماغوں میں کہ اب نہیں سیکھنے کی لوڑب تو میں جناب اپنے وقت کا بہت بڑا شائق ہو گئی ہوں پھر برے دن شروع ہو جائیں گے میں نے دیکھا ہے حضرت جب تک دنیا ابھی محبوب مقصود اور مطلوب نہیں ہوتی مثال میں نے میں آپ کو بھائیوں کا پیار بیان کرنے لگا اتنا پیار بھائیوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے مجھے آج بھی لگتا ہے کہ ایسے مجھے یاد نہیں جیسے یہ آج بھی اندر آواز کہیں گونج رہی ہے ماں صبح جاتے ہو کیا کہتی ہے اوہے آج موسم بھی بدل والا ہے تو ذرا لیٹنا یو ٹیم نہ کارا جائیو آج مولی کنڈا کر لانگی تو رات انہوں نا مولیاں والے فرونٹے بڑھا مانگی تو نالچا دا کپ مجھے ایسے لگتا ہے آج بھی آواز اندر وہ گونج رہی ہے میرے ٹھیک ہے جی اب ظاہر ہے جی اس طرح تو ہو نہیں سکتا کہ ٹک ٹک کرتے کٹھے آئیں وہ تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے میری آنکھوں کے سامنے منظر ہے پہلے بڑا آگیا ماں نے کیا کیا پترا سھوٹ دیاں پر انٹھا ایک نال بنا دیاں چاہدہ ایک کپ تو وڈا کی کیا اندھا ہے امی جی کی گال کرتے فیو دو جیانوی آلن دے ہو کلیاں کی مزان ہے کٹھے آنکھاں گے مزا آئے گا میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں سچ کیا نا میں نے جہور تو نہیں بولا اسی طرح تھا نا ابھی وہ وقت تھا کہ جب اپنے بھائیوں کے بغیر ایک مولی کا پرانٹھا مجھ سے نہیں کھایا جاتا تھا لیکن یہ تب کی بات ہے جب ابھی دنیا میری مقصود اور میرا مطلوب ابھی بچمن تھا ابھی دنیا کی محبت کا دل پہ غلبہ تب مجھے اپنے بھائیوں سے اتنا پیار تھا کہ ان بھائیوں کے بغیر مجھ سے مولی والا کیا ہوتا ہے یار مولی والا پرٹھا مجھ سے مولی والا پرٹھا ابھی بھائیوں کے بغیر نہیں کھایا جاتا تھا میری آنکھوں کے سامنے منظر ہے چھوٹا آ گیا ماں نے اسی طرح چھوٹے کو کہا پتہ تھکیا ہیں سوٹ دیاں پر اٹھا تو چھوٹا کیا کہتا ہے میری کی کرن دے ہو پہن نو آلن دے ہو کلیاں تو نہیں نمز آنا پائن نا کھا ہوں گے تو وہ تو مز آئے گا کبھی یہ حالات تھے کہ پائن بغیر مولی والا پر اٹھا نہیں سی میرے کوئی لنگ دان دا لیکن جب یہ دنیا سے محبت ہوئی پھر اس دنیا کی محبت وہ وہ گھل کھیلائے کہ حضرت جی وڈا اتے رہن دا ہے چھوٹا تھلے رہن دا ہے ویچ صرف حضرت ایک چھت تھے لیکن کیا ہے ایک دوسرے سے سلام لیے بھی زمانے ہو گئے اس کی محبت بھائی نہیں بدلتے حضرت بھائی تو بھائی ہوتا ہے بہنیں نہیں بدلتی بہنیں تو بہنیں ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے ہمارا مقصود بدل جاتا ہے ہم دنیا کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں لیکن محبوب فرما رہے ہیں اور یاد رکھنا دنیا کو اپنی محبوبہ بنانے والے یاد رکھنا یاد رکھنا اور یہ ایک حدیث پاک ہے اس کا مفہوم سن لیجئے گا سیدنا فدیل بن نیاز بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں اپنے وقت کے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی انتہائی حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہی ہیں اس کا مفہوم ہے آپ فرماتے ہیں بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی انتہائی بدصورت بڑیا جس کے یہ دو دانت آنکھیں کو نکلے ہوں گے اس کو لائے جائے گا آنکھیں نیلی ہوں گی دانت باہر کو نکلے ہوں گے انتہائی بدصورت ہوگی دنیا کے سامنے اس کو لائے جائے گا اور پھر لوگوں سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو یہ جو نیلی آنکھوں والی انتہائی بدصورت دو دانت آگے کو نکلے ہوئے جو بڑیا ہے اس کو جانتے ہیں وہ اتنی بدصورت ہوگی کہ لوگ آگے سے جواباً اللہ کی بارگاہ محرس کریں گے ہم اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم نہیں اس کو جاننا چاہتے ہیں وہ اتنی بدصورت ہوگی کہ لوگ آگے سے کیا کہیں گے ہم اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں یہ کوئی جاننے والی چیز ہے اس کی شکل تو دیکھو کتنی برزورت ہے اوپر سے نیلی آنکھیں باقی قصر دو دانتوں نے نکال دی یہ حدیث کے الفاظ ہیں ہم اس کی پہچان سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں جب لوگ یہ کہیں گے تو پھر آگے سے کیا کہا جائے گا کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پہ تم فخر کیا کرتے تھے یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے تعلق توڑتے تھے اس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے یہ وہی دنیا ہے جس کی محبت اور عشق میں تو ایسا پاگل ہوا نہ تجھے کوئی رشتہ یاد رہا نہ تجھے اللہ یاد رہا نہ تجھے اللہ کا رسول یاد رہا آج تو کہہ رہا کہ میں اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانتا تب تو اس کی محبت میں ایسا پاگل دیوانہ تھا تو چاہتا تھا بس یہ مجھے مل جائے میں اس کو حاصل کروں اس کے لئے سودھ لینا پڑے اس کے لئے رشوت لینی پڑے اس کے لئے ملاوٹ کرنی پڑے اس کے لئے اللہ کی مخلوق کو کتہ کھلانا پڑے اس کے لئے اللہ کی مخلوق کو جناب گدہ کاٹ کے کھلانا پڑے میں تیار ہوں بس مجھے یہ مل جائے اور آج کہہ رہے ہو کہ میں اس کو پہچاننے سے بھی اللہ کی بنا مانگتا ہوں یہی تو وہ دنیا کیوں بھاگ رہے ہو آج اس سے یہی وہ دنیا ہے جس نے تمہیں ایسا پاگل دیوانہ کر دیا کچھ یاد نہیں اور کیا ہو رہا ہے حضرت یہ آپ بازاروں میں چلے جائیں کیچپ انتہائی گندہ کسی کو نہیں یاد یار اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے اس کو اللہ کی مخلوق بیمار ہوگی اس کو کھا کے نا 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 پیسے ملنے چاہیں گے اگر اچھا کیچپ یوز کروں گا اچھی مایو یوز کروں گا اچھی بریڈ یوز کروں گا اچھا چکن یوز کروں گا بچت کم آئے گی سیادہ پیسے چاہیے مجھے کیونکہ دنیا میرا مقصد بن چکی ہے اللہ کی مخلوق مرتی ہے تو مر جائے اللہ کی مخلوق بیمار ہوتی ہے تو ہو جائے ان کے جگر خراب ہوتے ہیں تو ہونے دو ان کے گردے خراب ہوتے ہیں تو ہونے دو مجھے تو پیسے چاہیے چلے یا تجھے کس پاگل نے کہہ دیا کہ گندی کیچپ یا گندی مایو یا گندہ بریڈ یا گندے مسالے یوز کرنے سے تیرے پیسے بڑھ جائیں گے اور بے وکوفہ ایسے نہیں بڑھتے بڑھیں گے اس کے جس کے اللہ بڑھائے گا بڑھیں گے اس کے جس کے تو یہ سوچ رکھ نہیں یہ اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے میں گندہ کیچپ یوز جو میرے اللہ نے میرے ودانے نے ودائے گا یہ اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے میں نے گندی چیز یوز ہے لیکن ایسی دنیا کے کہا جائے گا ہاتھ اس کو پہچاننے سے بھی بھاگ رہے ہو یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے تم نے سایا کچھ کیا جھگڑے بھی گلے کٹے گولیاں چلیں کتہ تعلقی ہوئی رشتہ دار چھوڑے باپ چھوڑ دیا بہن چھوڑ دی بیوی چھوڑ دی اب پہچاننے سے بھی انکار کرتے ہو یہ وہی دنیا ہے جس پہ شہدہ ہو کے جس کی محبت نے اسی لیے تو حضرت سلطان نے کہا ہے آپ فرماتے عدی لانت دنیا تائیں بھائی یہ تو ہے ہی ملوم اس پہ تو اللہ نے یہ تو ہے ہی ملوم اگر یہ اللہ کو پسند ہوتی تو اللہ کسی کافر کو مچھڑ کے پر کے برابر بھی کچھ اتا نہ فرماتے دیکھ لو حضرت علیہ ساہ ڈیلی رگڑے نہیں ہوتے کھول چڑے نبوئے ہونا نہیں فرمائے عدی لانت دنیا تائیں وہی ملوم ہے یہ مغدوب ہے یہ لیکن آگے کیا فرمائے فرمائے عدی لانت دنیا تائیں ساری دنیا دارا ہوں وہ دیتے ہیں ساری لانت جس کو پتہ بھی ہے مغدوب ہے جس کو پتہ بھی ہے مغدوب ہے پھر بھی اس پہ شہدہ ہو گئے جس کو ساری لانت اس پہ جس کو پتہ بھی ہے جس نے اس سے محبت کی اس نے اس کا کچھ نہیں چھوڑا نہ دین چھوڑا نہ دنیا چھوڑی نہ آخرت چھوڑی ساری لانت اس پہ پتہ ہونے کے باوجود پھر اسی پہ مر رہا ہے یہ آخرت یہ آخرت کی کھیتی ہے اگر تو لینا ہو تو یہ تجھے بہت کچھ دے گی لیکن اگر تو نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا نا پھر تیرا کا خریم رہ رہا ہے اب عدرہ جی پرسوں بھی ہم یہ فون شروع ہو گئے اب اسی طرح کے فون آئیں گے فون اور جی حضرت جی حالات بڑے خراب ہیں تو اسی عید کی قربانی رہن نہ دیئے میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں بیٹا میں جھوٹ نہیں بول رہا اب یہ ایک کا آیا ہے مجھے اب جیسے جیسے دن آئیں گے بڑے فون آئیں گے حضرت جی حالات نے ٹھیک اور حیرانگی کی بات ہے کہ جو بندہ فون کر رہا ہے وہ مجھے آئی فون سے فون کر رہا ہے جو مجھے پتہ ہے نا اس کے پاس کون سا سیٹ ہے وہ مجھے ایپل کے فون سے ایپل کمپنی کے فون سے مجھے فون کر رہا ہے مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے حضرت حالات نہیں ٹھیک ہے ایت کی قربانی رہن نہ دیئے بھئی ایپل والی حالات ٹھیک نے تیری دوباری آئے رابط رابد رسول دیتے پھر حالات نہیں ٹھیک آتی چیز ساڑھے تین چار لاکھ دا وہ نے مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے حضرت حالات نہیں ٹھیک مسئلہ دس سو ہیں حضرت کی قربانی رہن نہ دیئے بھئی اللہ کی بھاری ہے اپنی بھاری حالات ٹھیک نہیں بھاری اللہ کی جو آگئی ہے پھر حالات حالات جی یاد رکھنا واجب تو ہے نا نہیں آپ کو مسئلہ پتا ہے کس کس پہ واجب ہے لیکن یاد رکھنا بھئی جس کی حالات نہیں ٹھیک پھر بھی اپنے حالات کو دے کی تو نہیں ٹھیک نہیں کر سکتے حسا پا اللہ کے بندے گاڑی تیرے نیچے ہے فون آت میں تُو نے پکڑا ہوا ہے آلہ قسم کے کپڑے تُو نے پہنے ہوئے تین وقت کا کھانا تُو آلہ قسم کا کھا رہا ہے اور قربانی کی دفعہ حالات نہیں ٹھیک حسا ڈالو عالم صاحب سے پوچھو میرے گھر میں کس کس پہ قربانی واجب ہے حسا ڈالو کچھ لیا کی تیرے حالات نہیں ٹھیک بڑھا پہ دی اولاد سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس سے زیادہ بھی کوئی حالات خراب ہو سکتے ہیں کیا تیرے حالات کو ہو گیا بڑھا پہ کی اولاد ہے جی اللہ کے نبی کو اللہ نے ایک اور نبی عطا فرمائے جناب سیدنا اسماعیل اللہ نبینا علیہ السلام اس سے زیادہ بھی اولاد سکتے ہوں گے ایک کی پتر ہے ابھی حضرت عساق علیہ السلام بعد میں بڑھا پہ کی اولاد عمر مبارک جو تفسیروں میں لکھی ہے کمی پیشی اللہ معاف کرے چھاسی سال ہم نے پڑھی ہے ایٹی سکس شاید حضرت جی ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوا ہیں لیکن میرے خیال سے شاید اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایٹی سکس والا بیٹھا ہو اللہ کے خلیل کی عمر مبارک چھاسی سال ہے چھاسی سال بعد اللہ نے ایک بیٹھا عطا فرمایا اور وہ بھی نبی نے جناب سیدنا اسماعیل اللہ نبی جنا اور پھر کیا ہے خواب میں حکم آ رہا ہے کہ اپنی اس بیٹے کے گلے پہ چھوڑی چنا دیں اس سے زیادہ بھی علاق سکتے ہو سکتے ہیں ایک پتر بڑھا پا ہے اور حکم کیا آ گیا اس کے گلے پہ نہیں خدا کے بندو اس طرح نہ کرو فون ویچ کے دے پھر اللہ تجھے دے دے گا شکریہ کے طور پر کرنا پتر قربانی کوئی دکھاوانی ٹھیک ہے نہ آئے سواری ہو بچھا لے جڑا لے کے تیرے یانے انہیں سارے ملے پھر نہ ہیں حصہ ڈال اپنا ڈال اگر تیری بیوی کے پاس زیور ہے تو اس کا بھی ڈال تیس پہنتیس ہزار میں قربانی ہو جاتی نہ دکھاوانی ہو جاتی ہے لیکن بھتر کرو شکریہ کے طور اس کی رحمت دیکھ اپنے اوپر یہ کیا ہوا اپنے سارے تجس کے پورے کرے جب اس کی باری آئے تو تیرے الارٹائٹ ہو جاتے ہیں فون ویچ اپنا شکریہ کے طور پر دے میاں ہر تو اپنا اپنا پشن مشن کر رہے لیکن جب اس کی باری آتی ہے تیرے الارٹائٹ ہو جاتے ہیں باز دفعہ کچھ چیزیں شکریہ میں کرنی پڑتی ہیں فرض نہیں ہوتی واجب نہیں ہوتی ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں گزر رہے تھے تو ایک پتھر چھوٹا تھا لیکن اس میں سے پانی بڑا زیادہ آ رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پتھر چھوٹا ہے پانی بڑا زیادہ نکل رہا ہے آپ اللہ کی بارگام نرز کی رب کریم یہ کیا ہے پتھر چھوٹا ہے پانی اتنا زیادہ اللہ نے فرمایا میرے نبی پتھر سے ہی پوچھیں وہ آپ کو جواب دے گا آپ نے پتھر سے پوچھا اے چھوٹا ہے پانی اتنا زیادہ وہ کہتا ہے جب سے میں نے یہ سنا ہے جو جہنم کی آگ ہے اس آگ کو انسانوں اور پتھروں کے ذریعے بڑکایا جائے گا جب اس آگ کو اللہ تیز کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو بطور بھالن بطور پیٹرول بطور ڈیزل اس میں انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں جن کو جہنم کی آگ کو بڑکانے کے لیے رزوز کیا جائے گا کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی نہ چابل کر دیا جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے اللہ اس کو ان پتھروں میں سے نکال دے اس کو لسٹ میں سے اس پہرست میں سے جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بڑکایا جائے گا اللہ کے نبی تھے جی نبی کی دعا مقبول ہوتی دعا قبول ہو گئی اس پتھر کو یہ خوشخبری سنا دی گئی تجھے جہنم میں نہیں پہنکا جائے گا اللہ کے نبی تشریف لے گئے جب آپ واپس تشریف لائے تو اسی طرح پانی نکل رہا تھا وہ پانی نہیں تھے وہ پتھر کے آنسو تھے آپ نے فرمایا پہلے اس کو پوچھا تھا کہتا ہے یہ خوف رولا رہا ہے یہ وہ پتھر جن کو جہنم کی آگ کو بڑکانے کے لیے یوس کیا جائے گا مجھے ڈر رہے ان پتھروں میں میں نہ ڈالا جاؤں میں نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کی اللہ نے اس کو خوشخبری بھی سنا دی تجھے نہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اب کیوں رو رہے ہیں یہ آپ نے پوچھا پتھرہ اب کیوں روتا ہے ورس کر رہا ہے حضرت پہلے خوف سے رو رہا تھا اب شکریہ میں رو رہا ہوں پہلے خوف میں رو رہا تھا اب شکریہ میں رو رہا ہوں واہ مالک مجھے جہنم سے ازادی کا پروانہ دے دیا میں نے جہنم میں ڈالا جاؤں پہلے خوف سے رو رہا تھا اب میں شکریہ میں رو رہا شکریہ میں قربانی کر نہیں بھی تجھ پہ واجب میں مارے ہنڈی گال نہیں کر دا پہا میں ایپل آ لیا ہنڈی گال کر لیا میں سامسونگ آ لیا ہنڈی جینا تین تین لاکھ دے موبائل نے جن کے نیکے ساتھ ساتھ ستر ستر لاکھ کی گاڑییاں ہیں کیا ہو گیا تجھے ہوئے اگر تو کہتا بھی یا نہیں کاروباری حالات ٹھیک ابل تو ہو نہیں سکتا کسی محتی کے پاس بیٹھ کے درست چھیڑنا اپنے سارے معاملے وہ تجھے بتایا تیرے حالات ٹھیک نہیں ہے لیکن بھائی شکریہ مکر شکر کر میاں کی تیرے بات مات رہا دی ریڈی نہیں چلوائی شکر کر میاں کی تیرے آتی لائی بھائی جی تیرے کلو پھالا نہیں وہ کوئی آنڈے آدھا شکر کر تو فیکٹری کا مال ہے کہیں اسی فیکٹری میں کھڑا صاحب کے لئے دروازہ نہیں کھول رہا کھلوا سکتا ہی وہ وہ کھلوا سکتا ہی اس لئے بتا نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا وقت آئے گا پانچ چیزوں سے محبت کریں گے پانچ کو پھول لیں دنیا سے محبت کریں گے آخرت کو بھولیں گے ان کے پاس اپنے واشروم میں تیلے لگانے کے تو پیسے ہوں گے نئی پیسے ہوں گے تو ان کے پاس میرے اور میرے محبوب کے دین کے لئے پیسے نہیں ہوں گے باثروم میں ٹب لگوانے کے پیسے ہیں باثروم میں مہنگا سیٹ لگوانے کے پیسے ہیں ڈرائنگ روم میں شو پیس رکھنے کے پیسے ہیں ڈرائنگ روم میں نیچے مہنگا کلین بچھا کے دکھلاوا کرنے کے لئے پیسے ہیں ہے لیکن جب باری آئے قربانی کی جب باری آئے زکاعت کی جب باری آئے صدقے کی جب باری آئے خیرات کی حضرت حالات نہیں ٹھیک حضرت حالات نہیں ٹھیک یہ ابھی جو یہ رولہ ڈال رہے ہیں مسائل پوچھ حضرت حالات نہیں ٹھیک ابھی حضرت جی ٹھیک ہی ایت کے بعد اپنے بچوں کو نران اور کاغان لے کے جاننے کے لئے کے پاس پیسے نکل آئیں گے حضرت جو نران کا گاں نہیں نہ جا سکے گا جی حالات نہیں ٹھیک مرید تو وہ بھی جائے گا نہ جائے میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں اندروں لیکن پہلے وقت آیا دنیا سے محبت کریں گے کیا کریں گے آخرت کو بھلا دیں گے دوسری بات پھر اشارت فرمائے وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابِ پیسے نہ بڑا پیار کرنگے صحاب دینو صحاب یاد ہو یا سیکھ دیئے ڈنڈیاں نہ ماری یہ ساری ڈنڈیاں ہم اس لئے مار رہے ہیں کیونکہ ہمیں حساب اور جواب بھول گئے اور حضرت جی سب سے زیادہ جو جان لیتی ہے میری اگلے جمعہ تک زندگی رہی تو کلام کریں گے اس پر میری سب تو بہتی جان تیسری گال جڑی فرمائی وہ کیا فرمائے وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ مخلوق سے محبت کریں گے لیکن مخلوق کو پیدا کرنے والے کو حضرت جی ماں مر جائے نا ماں مر جائے نا وہ مارے نا تھا پھر کلام بھی بڑا پڑتی ہیں وہ اموشنل کرنے والا ماں مر جائے تھے میں رون دیاں ویکھا ہے اکھائیں ترس گئی ہیں نکدی اوہی اکھیاں دے سنجڑیوں اوہی یاد ویچہ رونے دے اللہ میں کہتا ہوں تجھے ماں یاد ہے لیکن تجھے یہ کیوں بھول گیا کہ بھائی تیری ماں کا دل تیرے لیے نرم کس نے کیا خدا کی قسم ہے اگر وہ ماں کا دل نہ نرم کرے کبھی ماں اتنی نرم نہ ہو باپ کے دل کا خالق بھی وہ ہے ماں کے دل کا خالق بھی وہ ہے تجھے ماں یاد ہے تجھے وہ کیوں نہیں یاد تجھے اس کے لارڈ کیوں نہیں یاد تجھے اس کی کرنوادیاں کیوں نہیں اللہ حضرت میں نے دیکھا ہے بڑی ماما کرتے ہو سارے میں نے دیکھا ایک وقت آتا ہے مامی کہنے دی چوکٹ تو دہا ہو اممہ یاد ہے آپ سب کو میری اممہ کھلایا کرتی تھی میری اممہ پلایا کرتی تھی میری اممہ یہ یہ لاد اٹھاتی تھی بھائی اگر اس ذات نے تیری ماں کے دل میں تیرا اتنا پیار نہ دالا ہوتا تیری ماں کچھ نہ کرتی اس کو یاد کر میں نہیں کہہ رہا کہ ماں کی نشکری کر کر لیکن ماں کو دیکھ دے کہ اسے یاد کر وہ ہے جس نے ماں کا دل میری لیے اتنا نرم کر دیا لیکن محبوب پہلے فرما رہے ہیں وقت آئے گا لوگ اسے بھول جائیں گے وہ لوگوں کی ضرورت رہ جائے گا جس جس کو جس دن اس کی ضرورت پڑے گی اس کو یاد کر لیں گے باقی پھر اس کو بھول جائیں گے حالا وہ ایسی ذات ہی نہیں کہ اس کو صرف ضرورت کے وقت یاد کیا جائے صحیح بتاؤ ہماری ضرورت نہیں جی رہ گیا کاروبا ٹھیک چل دا ہے تکڑا یاد کرنا جی انہوں انہوں سے یاد کرنا جی فسکا پیڑا کوئی اگر کوئی بیمار نہ ہو ہم نے کبھی تندرستی میں یاد کیا اس کو ہم نے کبھی خوشحالی کے دن میں ہمیں تو وہ یاد آتا ہے حضرت جب فسکا پڑ جائے جب کوئی مصیبت آ جائے کاروباٹ دگمگا جائے کام ٹھیک نہ ہوگا آپ ٹھیک نہ آ رہے ہیں جیسے حضرت جی کام ٹھیک ہوگا تو کون میں کون چوتھی شیئے ذرشات فرمائی وَيُحِبُّونَ الزُّنُوبَا وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَا گناہوں سے تو محبت کریں گے لیکن معافی مانگنا بھول جائیں گے معافی نہیں مانگیں گے اس سے اور آخری بات وَيُحِبُّونَ الْقُسُورَا وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَا مکانوں سے کوٹھیوں سے محلات سے تو بڑا پیار کریں گے لیکن قبر کو بھول جائیں گے کوٹھییں جو بے اسی لوانگے گھرمی بڑیے لیکن قبر اور حشر کی گھرمی کو بھول جائیں گے چھوڑ کے تیرا دامنِ رحمت آکھا ہم سے بھول وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ